اللہ جانے مائی پھاتا کو سب سے پہلے مائی پھاتا کس نے کہا اور کیوں کہا یہ وہ دو سوالات تھے جو بلکل بچپن سے میرے ذہن پر نقش ہو چکے تھے پھاتا کون تھی اس کا جواب تو یہ سادہ سا تھا کہ پھاتا ایک مائی تھی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی اب محلے میں وہ کہاں سے آئی یہ سوال ذرا الجھا تھا خیر کچھ بھی ہو یہ بات بچوں کے لیے بڑی اہم اور پسندیدہ تھی کہ مائی پھاتا کو سینکڑوں نہیں ہزار رہا کہانیاں چٹ پٹی لزیز اور مزیدار کہانیاں یاد تھی وہ جمعے رات کے جمعے رات یا سینچر کے سینچر ہم چاروں دوستوں آمیر، اختر اور اکبر میں سے کسی کے بھی گھر آتی عشاء کی نماز پڑھ کر روگنی روٹی پر مولی یا گاجر کا اچار رکھ کر بڑے مزے سے کھاتی اور پھر عشاء کے بعد محلے کے بچے کیا بڑے کیا سب اپنے اپنے کاموں سے فراغت حاصل کر کے مائی پھاتاں کے پاس آن بیٹھتے اور کہانی شروع ہو جاتی موٹے سیٹ کی بیوی حاجیانی زلیخہ کہتی اے مائی تیری کہانیوں میں تو خدا جانے کیا جادو ہوتا پڑا ہے کہ این بچوں اور بڑوں سب اچ کے لیے مزے دار ہوتی پڑی ہیں ارے مائی تیری کہانیوں میں تو خدا جانے کیا جادو ہوتا ہے کہ یہ بچوں اور بڑوں سب ہی کے لیے مزے دار ہوتی ہیں مائی پھاتاں مسکراتی اپنی روٹی ختم کر کے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی اور پھر سب لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی پھر کہانی شروع ہو جاتی کسی بچے کیا بڑے کی ہمت نہ تھی کہ کہانی کے بیج میں بول دے سب دم سادے کہانی سنتے رہتے کیا مجال کوئی درمیان سے اٹھ جائے جاڑے کے دن ہیں تو گھڑ پھلیاں یا مونگ پھلی اور چلغوزے کٹر رہے ہیں اور مائی پھاتاں کی داستان گوئی چاری ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے فجر کی ازانیں شروع ہو جاتی تو مائی پھاتاں کو مجبوراً اپنی کہانی کو فلحال روکنا پڑتا اور محلے والوں کو مجبوراً اٹھنا پڑتا مائی پھاتاں کی کہانی چھوڑنے کا کسی کو جینا چاہتا پر کیا کرتے مجال ہے ساٹھ سالہ مائی پھاتاں کے جیرے پر تھکن کے اثار ہوں بوضوک کر کے فجر کی نماز عطا کرتی اور پھر دوبارہ دو پاپے چائے کے ساتھ کھا کر جو سوتی تو شام ڈھلے کی خبر لاتی گھر بھار اس کا کوئی تھا نہیں آج یہاں کل وہاں پر محلے کے سارے گھر اس کے اپنے تھے اس کی بڑی عزت تھی جی محلے بھر میں داستانگو کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹ کے ترقیبوں کی بھی ماہر تھی ایک مردمان نورہ کے بیٹے کو تیز بخار چڑھا چار سالہ بچہ بخار سے غش پہ غش کھانے لگا غریب مابا پرشان کیا کریں کہاں جائیں مائی پھاتاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رہیموں کے گھر سے بکری کا تازہ اور کچھا دودھ لے کر بخار میں پھنکتے بچے کے تلووں پر آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا دس پندرہ میٹ بعد بچے نے پٹھ سے آنکھیں کھول دیں بخار کم ہو گیا بچہ کلکاری مارنے والی عمر میں تو نہیں تھا البتہ جب بخار اتر گیا تو مائی پھاتاں نے اپنی گھڑری میں سے ایک سیب نکال کر اسے دیا بچہ خوب مسکر آیا اللہ جانے کیا کیا تھی مائی پھاتاں ڈاکٹر عدیب حکیم ملازمہ خدا جانے کتنے ہنر تھے اس کے بڑے ہاتھوں میں ایک مردمہ مائی پھاتاں نے اعلان کیا کہ اب وہ محلے کے کام مفت میں نہیں کیا کرے گی بلکہ ان کاموں کی عجرت لے گی اور کہانیاں بھی مفت نہ سنائے گی فی کہانی رکم لے گی لوگ مائی پھاتاں کی اس عجیب و غریب شرط کو سن کر حیران رہ گئے اے نگوڑی سٹھیا گئی ہے لاجچی ہو گئی ہے خالہ خیرن نے ناکس کیڑی ہاں ہاں مائی تمہیں تک اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے نا اب کیوں سنا ہوگی ہمیں کہانیاں سورہ آپا جل کے بولی مائی پھاتاں خموش رہی بلکل خاموش خیر بچے تو اس کی کہانیاں چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے چنانچہ تمام بچوں نے ایک ترقیب سوچی مل جل کر اپنی اپنی جیب خرچی میں سے خاصی رقم جمع کرتے اور مائی پھاتاں کو دے آتے مزے کی بات تو یہ ہے کہ مائی پھاتاں کو ان بچوں پر بھی رحم نہ آتا جن سے وہ بے حد پیار کرتی تھی وہ رقم لے لیتی اور کہانی سنا دیتی کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے بچے سمجھتے کہ کہانی کے پیسے شاید کم لگے ہوں گے اس کو کئی ماں گزر گئے اب مائی پھاتاں کسی کا آٹا گونتی ہنڈیا بھونتی جھاڑو پوچھا کرتی تو پیسے ضرور لیتی چھ ماہ بعد کی بات ہے کہ مائی پھاتاں ایک بارہ سال کے خوبصورت اور لمبے تڑنگے صحت بچے کو لے آئی مہلے والوں نے پوچھا کون ہے یہ تیرا مائی کہاں سے لائی ہے اسے مائی پھاتاں بولی میں کیا جانوں کس کا لختے جگر ہے کئی ماہ پہلے برابر والے گاؤں کا تنور مرمت کرنے گئی تو یہ بچہ مجھ سے بولا کہ اممہ مجھے میرے ماں باپ نے غربت سے تنگ آ کر زمیدار کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے مجھے بیچ کر جو رقم ملی وہ اسے لے کر کسی دوسرے شہر میند مزدوری کرنے چلے گئے مجھے پیسے دے کر زمیدار سے ازاد کر آ کے اپنے ساتھ لے چل میں میند مزدوری کروں گا ارے لوگوں میں کام کر رہ گئی میرے آقا میری جان ان پر فدہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلاموں کو غیر اور اجنبی غلاموں خرید کر ازاد کر آیا کرتے تھے اور میں یہ تو ایک معمولی سا کام تھا میں نے اپنے آقا نامدار سے دعا کی اپنے مولا سے دعا مانگی کہ مجھے ہمت دے طاقت دے بس میرے بچوں اس دن سے میں نے ہر کام کے پیسے لینے شروع کر دیئے چھ ماہ میں دو ہزار روپے جڑ گئے تو دو ہزار دے کر اپنے بچے کو اس ظالم کے چنگل سے نکال کے لائیں ہوں پہلے تو ملے والوں کو مائی فاتح کی بات سمجھ ہی نہ آئی اور جب سمجھ آئی تو بڑے بڑے مرد مائی فاتح کے آگے جھکے زاروں کتار رو رہے تھے کہ ہائے اممہ تم تو ایک دیا ہو تم سے ہزاروں لاکھوں دیئے روشن ہوں گے اممہ ہمیں ماف کر دے ہم جوان جہان بیکار بے مصرف زندگی گزار کر خوش ہیں اور تم تو اپنے مولا کی خوشی بھی حاصل کر لی چل ہٹ مچندرہ مرد ہو کے ایسا بلک بلک کے روتا ہے بچے تیرے ہنسیں گے تجھ پر چل جا میرے پتر کام پر جا مائی فاتح نے فضل دین کو ٹھوکا دیا فضل دین بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا اور ہاں سید پور کے لوگو ایک بات سنو ہاں ہاں ماسی کہو کیا بات ہے میں اب بھی تمام کاموں کے پیسے لوں گی مائی فاتح اتمنان سے بولی ہائیں ارے وہ کیوں سب حیران رہ گئے مائی فاتح سب کی حیرت کو مصحوص کر کے زور سے ہنسی اس کے کوئلے سے صاف کیے دان چمکنے لگے کالے کالے مسوریں نظر آنے لگے سر پر سلیکے سے دامن پھیلا کر بولی اپنے مولا کے گھر جاؤں گی حد پیت اللہ کے واسطے اس کے لہجے کی حسرت پر سب بچوں اور بڑوں نے زور سے کہا ضرور ضرور آمین آمین موسیقی 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 موسیقی